سارے مجرم اس میں موجود سن فتح مکہ والے دن لیکن میرے آگ فتح مکہ فتح مکہ کے دن سارے آہل آدھائی دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے رسول اللہ جب تو داخل ہوئے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا چوکہ میں ٹکٹیاں بند ہو جڑا ملے انہوں سپہنسیاں لا دو تلواراں چلا دو بلکہ حضرت سعید بن عبادہ فتح مکہ والے دنے گل کر دیتی جھنڈا ہونا دیاتے جسی انہوں نے کہا لیوم یوم الملہمہ ہٹ جاؤ آج لڑائی دیتے انہیں آج رسول اللہ تشریف لے آ رہے ہیں آج مکہ جب بندے بڑھتے ہیں آج جنابی کے خون دیئے ندیاں بیجانگیاں پورا مکہ ہیں جھلیا انہوں نے ایک زنانی نو شیر لکھ کے دیتے انہوں نے کہا جاؤ رسول اللہ جنت المولدی طرف تشریف لے آ رہے ہیں حضورتی سواریہ کو زنانی نو شیر دیتے وہ زنانی حضورتی سواریہ کے چلی کہ میرے آقا نے سواری روک لی اے طرح میں انسانیت کی بات کرتے ہو ابھی تو اس عورت نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا تم مسلمان بچیوں کو پیرس میں جناب سخاف پانے کی بابندی ہے کہ دیرے داڑی کے خندی پانے ظالم ہو سنگی کی تاہتوڑے تو اسی زیادہ قرآن بھی جلایا دس سو چودہ سو سال تاریخ جاہل تو جاہل مسلمان ہوئے جنہوں بسم اللہ پڑھنے بھی ناوے انہوں دسے آجائے کہ اے طوراتے کہ وہ دے پھرکوڑے پائے گا انہوں دسے آجائے طوراتے جنابی مسلح قرآن نے نازل ہوگا حالانکہ نہ دیں کتابوں تبدیل شدان لیکن اس کے باوجود چودو سو سال تاریخ اسے مسلمان نے طورات انجیل زبور دی اور صحائفتی بیعت بھی نہیں کی تھی اور ظالمت سی کی کی تا ہے جیدہ زبر زیر بھی نہ بدلیا اس نے ساڑھے قرآن نوگ گویج سٹیا ایسی پھر بھی پڑھتا ساڑھے تو بڑا کون برداشت کرنا ہر مسلمان اٹھ کے آجی مسلمانوں کے ایسے نہیں کرنا چاہیے اسی کڑھتے انہیں جلائی چاہیتی چار سو قرآن دن اس کے امریکی فوجی نے بلگرام بیس ہوتے جلائے ملاب تو سلام ضعیف جڑا ہوتے روانتہ نامو میں اس نے واپس آ کر کتاب لکھی میرے پاس ہے کہنے لگا جدوں ساڑھے قرآن اسی پڑھتے سی تھی امریکی فوجی ساڑھے کو خس کے ساڑھے سامنے ساڑھے لیٹرینہ تھے جتے پشاب جاندے اسی ساڑھے سامنے میں سٹھتے سنے کہنے دا اسی جتے قرآن پڑھتے سی امریکی فوجی ساڑھے کو خس کے کھلے رکھ کے بھوٹا سمیت ہوتے کھڑے ہو جانے اسی چیخ دے سی تھی کہنے سے اسے کیا ہوتا ہے اسے کیا ہوتا ہے ظلم ساڑھتے ہو یا مڑک اسی جناب اپنا پاکستان ہی اہنج نہیں جی اسی کچھ نہیں ظلم کیتا ہاں پوری دنیا ہوتے رسول اللہ دا غلام نہیں ظلم کر سکتا فتح مکہ والے دن میں جی رگل کر لگا آج عورتوں کی بڑے حقوق ہیں عورتوں کی یہ حقوق ہیں حضور فاتحانہ انداز میں تاخل ہو رہے ہیں صحابہ نے نہیں کہا ہٹ جا پچھے حضور آ رہے ہیں حضور نے اپنی سواری روک لی فرمائے کیا کہتی ہو کہا اس نے پھر شیر پڑے انہیں کہا انہیں حضور کے سامنے شیر پڑے اے ہدایت دینے والے محبوب آج اہل مکہ پر زمین تنگ ہو گئی عرش کا مالک بھی ان پر آج نراض ہو گیا آج یہ پناہ چاہتے ہیں لیکن پناہ کا وقت گزر چکا حضور یہ سعید بن عبادہ جس انداز سے داخل ہو رہا ہے اگر اس نے ایسے غصہ دکھا دیا تو یہ اہل مکہ کو اٹھا کر عواز ستارے سے بھی پرے پھینک دے گا حضور یہ اگر اس لشکر کے ساتھ داخل ہو گیا تو آج اہل مکہ ایسے مسلے جائیں گے جس طرح چھوٹی بچیوں کے ہاتھ میں کھمیاں مسلی جاتی ہیں فنہ ینہو حضور روکیے روکیے یہ تو بپرا ہوا شیر ہے اور ایسا شیر ہے جو خون پی رہا ہو تو اس کو کوئی چھیڑ دے حضور روکیے یہ شیر اس عورت کی فساد اور بلاغت اور اہل مکہ کی جو حضرت سعید کے بعد جو قیفیت بن گئی تھی یہ اس کا بنظر ہے تو میرے آقا نے فرما یہ کس نے بات کیا کہ آج بندے وڑ دیاں گے اینڈ کر دیاں گے سعید نے فرمایا جھنڈا واپس لے لو سعید بن نبادہ جھنڈا حضور نے واپس لے کہ سعید بن نبادہ دچیرہ بدلیا حضور نے فرمایا پتر نو دے دیو قیس بن سعید بن نبادہ نو دے دیو فرمایا تیرے ابنے دائے کہ آن آج بندے وڑ دیاں گے تو ہنے اعلان کر اليوم یوم المرحمہ آج بندے نہیں وڑے جانگے آج حضور کی رحمت اللہ العالمینی کا اظہار ہو گئے آن گے میرے آقا نے فرمایا من دخل ادارہ بھی سفیان فا او آمن آہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی امن دے دیں گے من دخل ادارہ حکیم ابن حزام فا او آمن آن جو حکیم ابن حزام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی امان مان جو ہتھیار کھینک دے گا ہم اس کو بھی امان دے دیں گے جو گھر کا دروازہ بن کر دے گا ہم اس کو بھی ماف کر دیں گے جو حرم میں آ جائے گا ہم اس کو بھی ماف کر دیں گے ایک گلنہ کے ایساں کرنی ہے ایساں ایک گلنہ کرنی ہے میرے آکن اینج معفیدہ اعلان کیتا ہے آج جناب کہتے ہیں مسلمانہ نے اینج کیتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا اسلام فلان کیا اسلام نے تسی خود پیار کے گلنہ کر دے ہو اس واسطے کی تسا رسول اللہ دین پڑے ہی کوئی